محمد شفیق ہتھیاروں سے راڈ اور کرہاری کے ساتھ قتل کر دیا گردنیں کار دیں ان کے سر پھاڑ دیئے اور موقع پر وہ جاں بھاک ہو گئے یہ فیض نامی شخص کون ہے کہاں گا رہنے والا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا ہم نارنگمنی تھانا میں موجود ہیں ابھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا ناظرین ملزم فیض جو آٹھ افراد کا قاتل ہے اس کی تفتیش کے سلطے میں ڈی پیو شیخ اوبرہ نارنگمنی تھانے میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے ملزم کس کی کسٹڈی میں ہے اور ملزم نے ایسا کیوں کیا ہے ڈی پیو شیخ اوبرہ سے بات کرتے ہیں اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کے پاس جب ڈاکر لے کے یہ لوگ آئے ہیں کہ ہم ڈاکر لے کے لئے یہ بات اور اس طرح کے مختلف باتیں جو ہے یہ ہمارے نوٹس میں آئی ہیں ہم نے کہا کہ اس کی ہم مکمل انکواری کر رہے ہیں ابھی سرعظت سے جو ہمارا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ جو ہے وہ مصروف ہیں لیکن اس انکواری کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس واقعے کی بھی انکواری کر رہے ہیں کہ پرسن ترخواست آئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا اور پولیس کے جو بھی ذمہ داران لوگ ہوں گے ان کے خلاف ڈپارمنٹ میں پرسیڈ کیا جائے گا اگر سر یہ پہلے ہی گرفتار ہوتا رہتا اگر کاروائی ہو جاتی تو اتنا بڑا سانیانات آپ کی بات جو ہے میں نے آپ سے ہی کہا کہ ہم اس کی انکواری کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی یہ جو بھی اس میں جس کسی کی بھی سستی اور ناہلی ثابت ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی ناظرین آپ نے ڈی پیو شہور صاحب کی بات سنی اور یو پنجاب کی ٹیم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ ملزم جو ہے فیض آج سے تین دن پہلے بھی اس کا کسی کے ساتھ جگڑا ہوا تھا اور اس نے ایک محمود آئیڈیل سکول جا ہے کوڈ عبداللہ کا اس کے پرنسیپ کا لگ سر پھار دیا تھا اس کے سلسلے میں اس کو پولیس کو پکڑایا گیا تو ان کا اس بارے میں کہنا تھا ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں چھوڑا گیا ناظرین سوال یہ ہے کہ ملزم کو ان آٹھ افراد کے قتل سے پہلے بھی اس نے دو افراد کو زخمی کیا اس کے سلسلے میں اس کو تھانے میں بند کروایا گیا کہ اس کے کہنے پہ چھوڑا کیوں چھوڑا یہ ڈی پیو شہوبرہ کے آپ نے بات سن لی ہے مزید اس گاؤں کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ یہ آٹھ افراد قتل ہوئے ہیں مزید تفسیر وہاں سے جا کے بتائیں گے ناظرین ہاں اس ٹائم پٹرول پمپ پر موجود ہیں جہاں پر ملزم فیض نے ایک جو شخص جہاں پر سویا ہوا تھا اس کو قتل کیا اس کا بلڈ بھی نیچے پڑا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ اس کا بلڈ ہے اور پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے اس نے اس شخص کو قتل کرنے کے بعد بقیدہ اس دروازہ تھا اس کا دروازہ اس کی توڑ پھوڑ کی ہے اندر سے توڑ پھوڑ کی ہے یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم فیض نے قتل کرنے کے بعد بقیدہ طور پر یہ دروازہ توڑا توڑ پھوڑ کی ہے اندر کی توڑ پھوڑ کی ہے اور ملزم اس کے بعد فرار ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد بقیدہ طور پر اس نے گاریاں توڑی ہیں لیکن ہمارے جو ادارے ہیں یہ کہاں سوئے ہوئے ہیں جی ناظر ہم ایک گھر کے بار موجود ہیں جہاں پر جن کے دو افراد کو قتل کر دیا گیا ایک تایا اور ایک بتیجہ ہمارے ساتھ ان کے ایک ریلیٹر موجود ہے رشدار موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وجہ ناد کیا تھی اور کیوں قتل کیا گیا اسلام علیکم جی یہ بتائیے گا کہ یہ قتل کیا کیا وجہ بنی ہے یہ ستیز ہے نا ستیز ہے نا یہ نہیں پتا چلا کہ کیوں قتل کیا یہ نہیں پتا چلا آپ کی ان کے ساتھ دشمنی نہیں کوئی دشمنی کیا نام تھے ان کے فیصل اور اکرم آپ نے ان کی بات سنی ہے ان کا کہنا کہ ایک فیصل تھا اور اکرم تھا اکرم جو تایا تھا فیصل جو بتیجہ تھا اور وہ حویلی میں سوئے ہوئے تھے ملزم نے کلہاریوں کے وار کر کے ان کو حویلی میں ہی قتل کر دیا ماں جی ہوا کیا تھا معاملوں کو پتا چلا آپ کو میری ماں نہیں کس را ہوایا ہے شیرہ فون کیا ہے انہیں نے کوئی مار کیا ہے ہاں نا کوئی پتا نہیں لگا کس را مار یا نے تھی کس را نہیں کس را رات تین بجے کی ہوئے ہیں کیا پولیس نے کوئی تاون کیا آپ کے ساتھ نا کوئی پتا نہیں سا نے فون کیا ہے فیصل موک کیا چاچا پدریان دو اوٹھے چاچا پدریان مکین ہے کنے آنو مار گینے آئینوں نے کاب دے آگیا ساتھ آپ اترسی ڈی پیو صاحب ہیں ساراں سے پوچھ لیں دیکھا آپ نے کہ مطلقہ ایسے چو ہیں تھانے کے وہ بیان دینے سے گریزہ ہیں تکبر ہے یا کوئی ان کے اندر کھامی ہے یا دال میں کچھ کالا ہے وہ ایسے چوہ عبدالوحاب جو ہیں وہ بیان دینے سے گریزہ ہیں ہم اس گار میں موجود ہے جن کا مرڈر ہوا ہے جن کے بچے کو جن کے ایک فرد کو ایک شخص کو فیض نامی نوجوان نے قتل کر دیا بے دردی سے ناظرین ہم ایک اور قتل ہونے والے شخص کے گار میں موجود ہیں اور ان کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کا نام اثر تھا جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس کے چچا سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پولیس کے مطلق یا اپنے بچے کے قتل ہونے کے مطلق کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا بتیجہ قتل کر دیا گیا بے دردی سے ایک لاریوں کے وار کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں بس صرف ہے نا کہ کوئی ادھا حال آسان چاہ نکل جائے اسید لوگتے مقابلے تھی کنڈیشنش نہیں نا اسی کسی نا کی کاریشہ نہیں ایک پولیس اگر کوئی رول پلے کرے یا دوسرا آپشن ساڑھے کوئی میڈیاد ہے بیسے سیاست ساڑھی جی ملکتہ جڑے ستیہ ناس کیتا ہے اگر یہ نہ ہوئے تھا میرا خیال ہے کہ شاید مل جائے سن لوکان کیا وہ شخص پاگل تھا فیض جس کو پولیس نے گرفتار کر لی اکلی طورت میں ایسا کوئی جواز نہیں ملتا باگل ہو بھی تھے پھر وہ رائیفل کھڑی ہے موبائل گیا ہے یہ تھے آگیا نے پاپتے آنے کے تو گڑی دا شیشہ توڑے ہیں وہ تھے جو پیسے مطبع کے گڑی جو کڑے ہیں بچے تھے کوجرہ کیشی اوگ پھر وہ اندر دفتر دا دروازہ توڑے ہیں وہ تھے اندروں میں مطبع لاکھ کھولے ہیں دراز کھول کے ہوتے جو والا پیسے انہیں کنے انہیں کھڑے نے نہیں کھڑے ہی مطبع غلط کم بھی نہیں کہہ سکتے کیا وہ شخص جو قاتل ہے جو پولیس نے پکڑ لیا ہے وہ موٹسیکل بھی چلاتا ہے آہا بلکہ موٹسیکل چلا کے کیا ہے پاگل شخص کیسے موٹسیکل چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا ابھی سننے میں یہ بات بھی آئی ہے آپ کے ہی گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چند دن پہلے بھی کوڑ عبداللہ کے ایک ٹیچر کو اس نے زخمی کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا شخص کو تو اس کو پولیس نے چھوڑا کیوں زبیر صاحب نے ٹیچر محمود سکول دے پرنسپل نے انہوں نے مارے ہیں اپنی ماں نے مارے ہیں اور کافی ساری بی بی یا بندے ایک بندے نے کئی دا بار کیتا ہے وہ زخمی ہویا ہے تو وہ پولیس نے والا پھڑے ہیں کیوں چھڑ دیتے آئے تھے بارے چاہتے ہیں نہیں کوئی کل کر سکتے پولیس نے کیوں کیس بیر سے انہوں نے چھڑیا ہے کچھ نہیں کہا سکتے ہی پولیس نے نہیں چھڑنا چاہیے تھا اگر پولیس چھوڑتی تو اتنا بڑا واقعہ پیشنا بلکہ قدیب نہیں چھوڑ سکتا آٹھ جانا گئی آنے یہ پولیس تھی یقیناً غفرت بلہ عالم اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیس بیر سے چھڑیا ہے جو مرازمہ نے پھڑے ہے اگر اس ملزم کو دو دن پہلے گاؤں والے پکڑواتے ہیں وہ کسی پہ حملہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا کیوں چھوڑا جاتا ہے کس کے کہنے پہ چھوڑا جاتا اگر اس کو نہ چھوڑا جاتا اس کو حوالات پہ بند کر دیا جاتا تو یہ آٹھ جانے جو ہیں جو ان کا یہ قتل کیا اس نے بے دردی کے ساتھ یہ شاید واقعہ پیش نہ ہوتا یہاں آٹھ گھروں میں موت ہے آٹھ کبریں کھوڑی جا رہی ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس اس طرح سے نلائکی کا مزارہ کیا گیا ہے نہلی ہے ان کی اس کو کیوں چھوڑا گیا ہے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا وہ پولیس کے ڈی پیو کے سامنے رو رہا تھا کہ پولیس والے اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ دو بجے جا کے مجسٹرٹ سے لکھوا کے لاؤ تاکہ تمہارے بچے کا پوسٹ بارڈم کروائیں یا نہ کروائیں تو اس میں پولیس کی نیکل جنسی بھی اس کی ناکامی بھی نظر آ رہی ہے ناظرین آپ نے اہل علاقہ کی بات سنی اہل دے کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پولیس اس کو دو دن پہلے اس نے جب کسی کو زخمی کیا اس زخمی کرنے کے بعد وہ اس کا ڈاکٹ لینے کے لئے گئے اور وہ جو ہے شخص اس کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے حوالے کر دیا گیا لیکن پولیس نے اس کو کیوں چھوڑا کس کے کہنے پہ چھوڑا یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے راحت امان اللہ اس علاقے کیوں امنے ہیں ان کا یہ گاؤں ہے وہ یہاں کے رہیش پذیر ہیں ان کے گاؤں کے جہاں پہ ان کا گار ہے ان کے آس پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے راحت امان اللہ صاحب خدا کے لئے آپ بھی سوچیں آپ کے علاقے کے آپ کے یہ چاہنے والے ہیں آپ سے یہ پیار کرنے والے ہیں یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور پولیس کے اوپر شکایتوں کے امبار لگ گئے ہیں مطلقہ ایسے چھو بات نہیں کرنے کو تیار ڈی پیو صاحب جہاں وہ بات کو چھپا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ابھی تک اس بندے کے بارے میں بتانے سے گریزہ ہیں کہ کاروی کر رہے ہیں کریں گے دیکھیں ہیں سوچتے ہیں تفتیش ابھی جاری ہے یہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ پاگل شخص کیا موٹسیکل چلا سکتا ہے پاگل شخص موبائل پیسے لے جا سکتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے جلد ملتے ہیں ایک نئی رپورٹ کے ساتھ یو پنجاب کے ساتھ چوری محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ